حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی اہمیت کے بہت سی روایتیں ہیں یہاں صرف ایک روایت کا شیخ نے ذکر کیا العہد اللذی بیننا وبینہم السلاة فمن ترہ کہا فقد کفر کہ وہ عہد و پیمان جو ہمارے اور ان کے درمیان ہے یعنی کافیروں کے درمیان بہت دوسری روایت میں ہے کہ جو ہمارے اور ان کے درمیان فرق کرنے والے چیز حد ہے وہ کافر کے اور ہمارے درمیان بین الرجول و بین الكفر ترک السلاہ یہ ایک حدیث ہے اور یہاں ہے کہ وہ عہد و پیمان جو ہمارے اور ان کے بیچ ہے وہ نماز ہے چنانچہ جس نے اس کو ترک کیا اس نے کفر کیا اب اس پر ایک لمبی چوڑی بحث کی جا سکتی ہے گویا سب سے پہلی بات کہ کافیروں میں اور مسلمانوں میں یہ عہد اور فرق کرنے والی چیز قرار دے مطلب ایک مسلمان اور کافیر کے اندر حد فاصل معنی رکاوٹ دونوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے اس کا مطلب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اپنے اور کافیروں کے بیچ کے فرق کرنے والی الگ کرنے والی چیز کو اس نے ختم کر دیا اب وہ دونوں گل مل گئے ہیں دونوں کے درمیان کوئی حد فاصل بچی ہی نہیں تو نماز ہے جو دونوں کے درمیان تفریق کرتی ہے دونوں کو الگ کرتی ہے اب حدیث میں بھی ہے کہ اس نے کفر کیا اور دوسری روایتیں ہیں من ترک السلاة متعمدن پکت کفر جس نے جان بجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا تو اس پر اہل علم نے بڑی بحث کی ہے کہ کیا یہ کفر کفر حقیقی ہے یعنی نماز کو چھوڑنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کو نہیں مانتا یہ کہتا ہے کہ میں نماز کو فرض مانتا ہی نہیں تو وہ بالاتفاق بلا کسی اختلاف کے تمام مسلمان علماء کے نزدیک سلف و خلف میں وہ کافر ہو جائے گا اسلام سے باہر ہو جائے گا دوسرا وہ شخص جو سستی کاہلی اور غفلت کی بنیاد پر نماز ترک کرتا ہے اب اس میں بھی لوگوں نے دو کہٹے گری کی کہ کچھ پڑتا ہے کچھ چھوڑتا ہے اور ایک ہے کہ چھوڑتا ہے جیسے جمعہ جمعہ پڑھ لیا مستقل چھوڑ رہا ہے پانچ وقت کی نماز مثال کے طور پر تو جو مستقل چھوڑ رہا ہے اس کو اکثر بیشتر ہمبلی علماء اور بعض سلفی علماء بھی کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا اسلام سے نکل جائے گا بعض لوگ اس میں اور اس میں فرق کرتے ہیں کہ ایک انکار کرنے والا الگ ہے ایک شخص انکار نہیں کرتا لیکن وہ نماز سستی کاہلی کی وجہ سے پابندی نہیں کرتا پڑھتا نہیں ہے تو یہ کفر تو ہے لیکن یہ کفر عملی ہے یہ کفر کا وہ درجہ نہیں ہے کہ اسلام سے خارج ہو جائے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کفر عملی ہے ایسے لوگوں کو قید کر کے روز مارا جائے گا امام حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ امام مروی ہے کہ اس کو روز کوڑے مارے جائیں گے اور امام شافی وغیرہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے حدن اگر نماز کا تاریخ ہے قاضی نے اس کو سمجھایا بجھایا اور نہیں مانتا مسلمان ہونے کے باوجود تو بعد میں اسے قتل کر دیا جائے گا لیکن قتل کی وجہ وہ مرتد ہونا نہیں بولتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں بڑا زبردست استعدال کیا ہے کہ جس طرح سے شرک کے بعد توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز ہے اسی طرح شرک کے بعد جب توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز ہوئی تو توحید کی جو زد ہے شرک ہے سب سے بڑا گناہ وہ ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہوگا جب توحید کے بعد نماز سب سے اہم ہے اور توحید کی زد سب سے بڑا گناہ ہے تو توحید کی زد کے بعد یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ فرض نماز کا تر کرنا یہ امام شافی کا استعدلال ہے ہوگی بہرحال بہت سارے علماء اس کے قتل کے قائل ہیں دوسرے علماء یعنی امام احمد بن حمبر رحم اللہ کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو جائے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا دیگر گناہ کبیرہ کا معاملہ الگ ہے کہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو آدمی فاسق و فاضر تو ہوگا اسلام سے خارج نہیں ہوگا لیکن نماز کے بارے میں خصوصی دلیلیں موجود ہیں اور صحابہ کرام کے تعلق سے یہ بات بھی مروی ہے روایتوں میں کہ صحابہ کرام ایسے لوگوں کو منافقین کے تعلق سے پہچان اور کفر کی پہچان یہ مانتے تھے کہ نماز کوئی چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہوگا تو ان اقوال اور کچھ دلیلوں کی بنیاد پر حنابلہ اور ان کی موافقت میں آج سعودی عرب کے بہت سارے علماء اسی کے قائل ہیں اور حکومت کا گویا اسی پر امال ہے سعودی عرب میں کہ اگر کوئی شخص بے نمازی ہے اس کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ نماز نہیں پڑتا تھا تو اس کو کافر مانا جائے گا اگر وہ شخص مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا سعودی عرب میں اس پر عمل ہے آج کہ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ بنمازی تھا تو گورنمنٹ اس کی تدفین کا انتظام نہیں کرتی گھر کے لوگوں کو بلاتی ہے کہ اس کو لے جاؤ کسی کھڑے میں ڈال دو مسلمانوں کے قبرستان میں یہ دفن نہیں ہوگا اہل علم نے کہا کہ ایسے شخص سے ایک مسلمان خاتون اگر بھی آ ہی گئی ہے تو اسے طلاق لے لینا چاہیے خلا لے لینا چاہیے ذمہ دار کو ولی کو اس سے الگ کر دینا چاہیے ہمارے ہاں کھانے نمک ادرک لیسن اور دوسری فالتو غیر ضروری چیزوں پر طلاق ہوتا ہے خلا ہوتے ہیں نماز کے بارے میں نہیں ہوتا ہے ہونا چاہیے اس پر ہونے لگے گا تو ہمارے ہاں بے نمازی کوئی نہیں بچے گا ہاں کہ بے نمازی کے ساتھ ہماری بچی رہے پھر اس کے بعد جو ہے ان کے بچے جو پیدا ہوں گے تو وہ بے دین رہے گے ہاں ان کی آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ بے نمازی گھر میں اللہ کا عذاب اور نحوست یا بے برکتی رہنا ہی رہنا ہے دیگر کتنے بھی دولت ہو دوسری چیزیں ہو یہ دین کی بنیاد ہے پہچان ہے یہ برحان ہے حدیث نے کہا کہ یہ ایک آدمی کے مسلمان انہیں کی پہچان ہے اب جب یہی پہچان نہیں ہے تو اس کو کیسے برداشت کرتے ہیں ہمارے ہاں پتہ نہیں کون کون سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں لیکن اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا ہاں بے نمازی ہے چل جائے گا شرابی ہے چل جائے گا جواری ہے دولت والا ہے نا سرکاری نوکری والا ہے اور اگر امام مسجد ہے مولوی ہے تو نہیں چلے گا نمازی ہے دیندار ہے توحید والا ہے دولت نہیں ہے ہاں تو کویا آپ کے نزدیک ہمارے نزدیک ہم مو سے نہ بولیں زبان سے نہ بولیں ہمارا عمل بولتا ہے کہ ہم کس بات بنیاد کو ترجیح دیتے ہیں دین کو یا دنیا کو ہاں اور جب ایس بنیاد کو دنیا کو ترجیح دے کے ہم معاملات کرتے ہیں اور پریشانیاں مسیبتیں تکالیف جب آتی ہیں اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں رنمہ ہوتا ہے تو ہم روتے ہیں پریشان رہتے ہیں جب ہم نے دین پر عمل ہی نہیں کیا تو اچھے نتائج کی امید لوگ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں اللہ رب العالمین کی تقدیر ہمارے تعلق سے ایسے کیسے ہیں غور نہیں کرتے جائزہ نہیں لیتے اپنے آپ کا کہ ہمارے عمال کے نتائج بھی ہو سکتے ہیں سلف کا یہی طریقہ تھا تو بہرحال نماز کی یہ بڑی عزیم شان حیثیت ہے اور یہ بات تو طے ہے کہ آپ اس کو یہ اسلام سے خارج والا ہونے والا کفر بھی نہ بھی مانیں تو کفر تو ہے کفر عملی یا کم درجے کا کفر ہاں جو حدیث کہہ رہی ہے میں نے جیسا کہ کہا کہ علماء کی ایک جماعت یہی کہتی ہے اور آج آپ دیکھیں گے کہ بعض علماء نے بہت زبردست دلائل دیا ہے اس بات پر کہ اگر ایک آدمی بارابر نماز کا تاریخ ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے اسلام سے خارج جاتا جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی طرح اس کا بھی شمار ہوگا فاسی کو فاجر ہوگا اگرچہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا تو دونوں میں سے آپ جس مسلک کو بھی مانتے ہیں یہ بات تو واضح ہے کہ نماز کی انتہائی سخت اور زبردست اہمیت ہے اور اس میں کسی بھی طرح سے کوتا ہی نہیں برتنا چاہیے